السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بوڈ سٹرپ کو ہم لوگ کس طرح اس میں ڈال کے پھر یہاں پر جو فرس بوڈ سٹرپ ہے اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ایک نیو فائل بناوں گا جس کو میں کہوں گا بوڈ سٹرپ بوٹ سٹرپ ویب سائٹ تو اس میں میں پر اس ویڈیو ٹی ایمل کو اچھا بھک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈار اس ویڈیو ٹی ایمل ہے اچھا یہ html آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ نے html کوڈنگ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے بوڈی سٹیپ کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر بوڈی سٹیپ کی جو فائل ہے ہم لوگوں نے لیا ہوا تھا جو میرا یہاں پر css ہے ٹھیک ہے بوڈی سٹیپ مین ہے اس کو میں لنک کروں گا تو لنک کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر ایک لنک ٹیک دیں گے اور سورس میں css میں جائیں گے اور css میں ہمارے پاس بوڈی سٹیپ ڈاٹ مین ہے ٹیک ہے لیکن ایک اور چیز جو میں نے پچھلے ویڈیو میں نہیں کہا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر ایک جیس فولڈر بھی بنایا ہے اور اس جیس فولڈر کے اندر میں نے بوڈی سٹیپ بندل ڈاٹ جیس کو ڈالا ہے تو آپ اسی ڈاؤن لوڈ میں جب جائیں گے مثال طور پر جو فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک css ہے ایک جیس ہے تو جیس میں جب آپ جائیں گے یہاں پر بوڈی سٹیپ بندل ڈاٹ جیس اس کو بھی آپ نے فولڈر میں ڈالا ہے کون سی فولڈر میں ڈالنا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر ویب سائٹ جو ہم لوگ بنا رہے ہیں ایک css ہے ایک جیس ہے اور جیس میں آپ نے صرف بوڈی سٹیپ ڈاٹ بندل ڈاٹ جیس کو یہاں پر ڈالنا ہے اچھا اس کو ابھی ہم لوگ لنک کریں گے کس طرح لنک کریں گے یہ آپ نے body کے نیچے لنک کرنا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا اس کو script لکھوں گا اور اس script میں ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ js فلڈر میں میں نے رکھا ہے اور js میں ہم لوگ پاس کیا ہے bootstrap.bundle.js ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے اچھا یہ کیوں آپ body کے نیچے کریں گے کیونکہ یہ java script ہے جب آپ کے سارے جو جتنے بھی html code ہے وہ ایک بار آپ کا load ہوگا تب آپ کا یہ جو java script ہے آپ کا load ہوگا اگر آپ یہ اوپر ڈالیں گے جب تک آپ کا java script load نہیں ہوگا تو آپ کے باقی pages ویسے کے ویسے ہی رہے گا جو میرے خیال میں اور جتنے بھی coder ہے اس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے save کرنا ہے یہاں پر title میں دوں گا bootstrap website boot ویب سائٹ ٹھیک ہے تو اس کو save کریں گے اور اس کو کولیں گے یہاں پر میں نے ایک ویب سائٹ دیکھ لے بنا لیا ہے bootstrap website کے نام سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں bootstrap جب میں اس کو کول دوں گا تو آپ اوپر دیکھیں گے bootstrap website یا اس کو میں آسانی کے حساب سے جب چینج کروں گا مثال طور پر free lancer tutorial ٹھیک ہے تو جب میں اس کو save کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ کیا ہوگا free lancer tutorial آئے گا ٹھیک ہے تو نیکس آپ کیا کریں گے کوڈ میں آئیں گے یہاں پر آپ اس میں آئیں گے آپ کی جو کروم ہے اور bootstrap کی ویب سائٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے bootstrap کی ویب سائٹ میں آئیں گے تو وہ یہاں پر ہیں getbootstrap.com تو یہاں پر آپ کے پاس documentation ہے documentation میں آپ آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن فیلال میں آپ کو بتاؤں گا کہ bootstrap کو کس طرح ہم نگاس آنے کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور solve کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پھر یہاں پر جان سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کیروسول ہے یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کچھ سلائیڈر دیکھیں گے لیکن سلائیڈر سے پہلے میں نے اس طرح کے منو بنانا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نیو بار میں آئیں گے نیو بار میں آپ کے پاس کیا ہے کچھ اس طرح کے منو ہیں دیکھ لیں کچھ اس طرح کے منوز ہیں آپ اپنی جو ویب سائٹ کی ٹائٹل بھی لیک سکتے ہیں اور یہ منو بھی ہیں تو یہ کوڈ میں کاپی کروں گا یہاں پر کاپی کریں گے میں بارڈی میں آؤں گا یہاں پر ایک کمنٹ دوں گا کمنٹ کس طرح دیں گے آپ ٹیک کو اوپن کریں گے اور ایکسکلیمنٹر سائن پھر اس کے بعد دو ہائفن پھر آپ یہاں پر کریں گے کہ نیو بار یا منو بار کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ان لوگ منو بار پھر یہاں پر میں ایک اور ٹیک بناوں گا جو کہوں گا منو بار انڈز مطلب یہ انڈ ہے اور ہمارے پاس ایک سٹارٹ ہے تو اس کے درمیان میں جو بود سٹرپ کی کوٹ ہے اس کو ڈالوں گا یہ ہے جو میں نے کاپی کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پھتا چلے گا کہ آپ کی منو جو ہیں تقریباً یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر انڈ ہو رہا ہے جو آپ ایڈیٹنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک بار میں اس کو سیف کروں گا سیف کرنے کے بعد واپس آئیں گے ہمارے پاس یہ فریلانسر ٹیٹوریل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس منو بار اور سرچ سب بن گیا آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں امسال کے طور پر آپ نے نیو بار کو ایڈیٹ کرنا ہے تو آسانی کے ساتھ یہاں پر آپ آسکتے ہیں جمشیت اکیڈمی ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ لکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کسی مثال طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم ہے لنک ہے اور ڈراب ڈاؤن ہے آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہے آپ کے پاس لنک ہے یہ آپ نے لنک کو چینج کرنا ہے اور ہوم کو ہوم رکھنا ہے لنکوں میں لکھوں گا اباوٹ اور ساتھ ہی ساتھ ڈراب ڈاؤن ہیں یہ آپ ڈراب ڈاؤن کو لکھیں گے کہ سرویسز مثال کے طور پر سرویسز اور ڈراب ڈاؤن میں جو ایکشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈراب ڈاؤن میں جو ایکشن ہے ایکشن ہے ایکشن ہے اور سمٹنگ ایلس ہے تو آپ اس کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سرویسزز میں آپ کیا دیتے ہیں ویپ ویپ ڈیزائن اور آپ دیں گے کہ سوفٹویر ڈیولپمنٹ یا سوفٹویر انجینئرنگ سوفٹویر آپ کہیں گے سوفٹویر ڈیولپمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ دیں گے کہ مشین لرننگ یا اے آئی اچھا مشین لرننگ کریں گے مشین لرننگ ٹھیک ہے تو اس کو سیف کریں گے یہ سرویسزز آپ کے پاس ہے آپ دیکھ لیں ڈراب ڈاؤن ہے اور لنک ہے اور میں جب ریفریش کروں گا اس کو یہ جمشیل اکریڈمی اور نیم اباورٹ اور سرویسززز میں کیا ہے ویپ ڈیزائن سوفٹویر ڈیولپمنٹ اور مشین لرننگ ٹھیک ہے یہ ڈیسیبل ہمارے کچھ کام کے نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو ڈیسیبل کو یہ اے آئی جو ہے اس کو ہم لوگ ختم کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کے جو انفارمیشن ہے بنے گا سیف کروں گا یہاں پر ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے ڈیسیبل ختم ٹھیک ہے اور بھی بٹن آپ بنا سکتے ہیں مثال طور پر کانٹیکٹ کا تو آپ نے یہ جو ہے آپ کا اب آؤٹ ہے اس کو کپی کریں گے ال آئی کے ساتھ اور یہاں پر لسٹ ایٹم ہے ٹھیک ہے لسٹ ایٹم کا جو انفارمیشن ہے یہاں پر آپ کریں گے کانٹیکٹ کانٹیکٹ اچھا کانٹیکٹ کریں گے صرف جب آپ ریفریش کریں گے یہاں پر تو یہ کانٹیکٹ آ گیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کانٹیکٹ کانٹیکٹ کو آخر میں آپ نے رکھنا ہے تو یہاں پر آپ نیچے آئیں گے ال آئی کے بعد آپ نے کیا کرا ہے یہ دروپ ڈاؤن مینی ہے آپ دیکھ سکتے اور دروپ ڈاؤن ایٹم ہے اس میں تو یہ مطلب جتنے بھی ہے آپ کا دروپ ڈاؤن انفارمیشن ہی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ال آئی ہے آپ کا دروپ ڈاؤن ایٹم ہے مطلب یہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی information ہے وہ آئے گا یہاں پر تو آپ نے یہاں پر ایک بار پھر کیا کرنا ہے ڈالنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر ڈالوں گا کہ contact information آخر میں تو یہ آپ کا آخر میں contact information آئے گا اور یہاں پر service آئے گا مطلب کچھ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ simple اس کا menu ہم لوگوں نے بنایا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ایک slider بنائیں گے slider کے لیے میں یہاں پر care of soul میں آؤں گا یہاں پر یہ ہے فیلال میں heart coding نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو سمجھانی کوشش کر رہا ہوں تو یہ slider کچھ اس طرح دکھائی دے گا دیکھ لیں second, third ہے کچھ اس طرح کے آپ slider دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اور example بھی ہیں کچھ اس طرح کے ہیں یہ ہے مجھے یہ پسند آتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو copy کروں گا copy کرنے کے بعد ہم لوگ کہیں گے کیونکہ nav اس کا ہے main ou bar ختم ہوا ہے پیار پر میں لکھوں گا slider 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 ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں comment کروں گا اور slider کو ہم لوگ end comment بھی لکھیں گے کہ slider slider end پھر یہاں پر اس کو بھی comment کریں گے اور اس کے درمیان ہم لوگ کیا کریں گے slider کی جتنی بھی coat ہے اس کو ڈالیں گے save کریں گے save کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک information موجود ہے کیونکہ ہم لوگوں نے image نہیں دیا ہے تو image کو ہم لوگ pixels ڈاٹ کام سے جاکے کچھ web design کے یا web development کے ہم لوگ images دیکھیں گے اور اسے apply کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اور کس رام لوگ اس کو apply کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کے images آئیں گے تو مثال طور پر مجھے یہ image چاہیے تو اس کو میں copy image address کروں گا اور اپنے code editor پر آوں گا جو first image ہے slider یہاں پر ہیں source ہونی چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے slider لے پر ہیں اچھا یہاں پر source ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں کیا کروں گا first image کو 8 کروں گا اور یہاں پر کچھ rip بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ ہیں اس کو میں save کروں گا فی الحال اور تین image ہے تین image کو میں ڈال دوں گا مثال طور پر ایک یہ ہیں اس کی بھی copy image کو ہم لوگ copy کریں گے اور code editor میں آئیں گے یہ ہماری second ہے ٹھیک ہے اور next ہمارے پاس ایک اور image کو ہم لوگ لائیں گے مثال طور پر aco کا image address ہے اور اسی طرح ہم لوگ یہاں پر paste کریں گے مثال طور پر ہمارے پاس یہاں پر source ہے تو اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے اپنی جو website ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ slider آپ کا بن گیا ہے اور یہ arrow ہے آپ اس طرح slide بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا جو last ہے یہ last آپ کا slider ہے ٹھیک ہے تو آپ اس لیبلز کو بھی change کر سکتے ہیں مثال کی طور پر میں یہ کروں گا کہ first slide label ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں first slide label web designing آپ کریں گے web designing services ٹھیک ہے تو some representation یہاں پر کریں گے مطلب second میں بھی کہیں گے آپ programming end کوئی بھی چیز مثال طور پر end coding end coding ٹھیک ہے ترڈ میں آپ کیا لکھیں گے machine learning machine learning machine learning machine learning AI 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 ٹھیک ہے تو اس کو میں save کروں گا save کرنے کے بعد میں آؤں گا یہاں پر refresh کروں گا دیکھ لے web designing services second میں آپ کے پاس کیا ہے programming and development اور ترڈ میں آپ کے پاس کیا ہے machine learning and AI آپ پھرحال یہ نہ سمجھے کہ یہ تو aco ہیں میں نے machine learning کیوں لکھا ہے آپ change کر سکتے ہیں میرا وقت صدیہ ہے کہ آپ کو سمجھا لوں ٹھیک ہے تو آپ کی menu اور آپ کی یہ جو information ہے اچھا اور ایک ویب سائٹ کی different element ہے کس طرح اس کو لائیں گے اور کس طرح اس کو implement کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں تو ابھی اگلے لیسن میں ہم لوگ complete جائیں گے اپنی جو ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو کس طرح ہم لوگوں نے solve کیا تھا یا کس طرح ہم لوگوں نے بنایا تھا اس ویب سائٹ کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے اور جتنی بھی آپ کے پاس different element ہے اس element کو کس طرح ہم لوگ بناتے ہیں کس طرح اس پر کام کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فلحال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ